میم کوئنز میں ابھی بڑا پم پانا باقی ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ مائی کے بعد کوئنز کو خریدنے کا وقت نہیں رہے گا بہت سارے میم کوئنز اگلے چھ ماہ میں اچھی ریلیس دینے والے ہیں ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں یہی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے میم کوئنز کی مارکیٹ فیل وقت اس طرح بھی ہیب نہیں کر رہی جیسا کرنا چاہیے لیکن شپ پیپے اور اس طرح کے کوئنز آل ریڈی 3x سے 5x کا ریٹرن پچھلے کچھ مہینوں میں دے چکے ہیں میمز کلچر سوشل میڈیا کی وجہ سے بڑا تھا اور اس میں انویسمنٹ بھی کسی یوز کیس کی بنا پر نہیں بلکہ شوک کی بنا پر کی جاتی ہے ٹویٹر ریڈٹ جیسے پلیٹ فارمز میمز کو شیئر کرنے کا ایک ذریعہ ہیں اور میم کوئنز انہی کی وجہ سے ہائپ میں آتے ہیں میم کوئنز کی انویسمنٹ بہت رسکی شمار کی جاتی ہے لیکن اگر حکمت عملی سے چلا جائے سٹریٹجی سے چلا جائے تو یہ میم کوئنز منافع بھی دیتے ہیں لوگوں نے بانگ پیپے اور شیبا انو جیسے کوئنز میں اتنا پیسہ کمایا جس نے ان کی زندگی بدل ڈالی یاد رکھیں فیل وقت مارکیٹ ایک ڈمپ لے سکتی ہے اس کی وجہ بیٹکوئن کا بغیر ایک بڑی کریکشن کیے اوپر ہی اوپر جانا ہے جو کیٹی ایفز کی وجہ سے ہوا اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ بیٹکوئن کی پرائس والونگ سے پہلے آل ٹائم ہائی کو ٹچ کرے ہم فائننشل ایڈوائزرز تو نہیں ہیں لیکن اگر کوئی شخص میم کوئنز خریدنا چاہے تو آنے والے ڈمپ میں شیبا انو پیپے اور بانگ جیسے کوئنز کو کولیکٹ کر سکتا ہے اور ٹوینٹی پرسنٹ فنڈ ابھی انویسٹ کر سکتا ہے باقی کا ڈمپ کے لیے بجا کے رکھ سکتا ہے میم کوئنز میں فلوق پوٹینشل موجود ہے اور ایک اچھی ریلی کا اس میں آنا باقی ہے مارکیٹ اس وقت تھوڑی غیر مستحکم ہے جو لوگ ٹریڈنگ کو جانتے ہیں انویسٹنگ کو جانتے ہیں اس لیے کوئی بھی انویسٹمنٹ اسی ان لینے سے پہلے اپنی ریسرچ کریں ہمیں امید ہے کہ میم کوئنز پر بنائی گئی یہ انفارمیشنل ویڈیو آپ کے لیے کارامت ثابت ہوگی مزید یوسفل کانٹینٹ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اگر ٹریڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی دیئے گئے سیشل میڈیا اکاؤنٹس پر رابطہ کریں شکریہ